عید پہ اریسٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں عید تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں وہ زمان پاک میں کریں گے اچھا تو آپ کو ڈس کوالیفکیشن نظر آتی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی کہ نہیں عمران صاحب دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ الیکشن اور بیلٹ پہ عمران صاحب نظر میں آ رہے ہیں ساسی طور پہ اٹھال بالکل نہیں سو دیٹ مینز کہ جو گروپس بن رہے ہیں چاہے پرویس خٹک صاحب کا ہو چاہے جانگی ترین صاحب کے پاس جو لوگ جا رہے ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گے ہمیں آئندہ آنے والے جنوں میں ران صاحب دیکھیں کسی کو بھی سمپل مجورٹی تو نہیں ملنے والی ٹھیک ہے جو حالات ہیں ارزاد امیدوار گروپس نئی پارٹیاں ٹولے یہ ڈومنیٹ کریں گے آہ نیکس ایلکشن کے اندر ٹھیک بائن لارج ان کی گرب زیادہ ہوگی ٹھیک جہ در بھی یہ پرزاد جڑے گا وہ گربل بنا لیں گے that's how it's gonna be it's gonna be a mixed plate آہ is جانگیر خان صاحب will assert آہ to a certain level yes but if you say that he's going to get the majority, no 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 so he's a friend of to me he's a friend to me so لیکن فواد چودری جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ جانگی ترین صاحب کے ساتھ رہیں گے لیکن میں فواد چودری کے لئے آپ کو یہ کہہ ستا ہوں کہ اس کا political acumen بہت اچھا ہے اور ایک ایک اچھا سیاست دان ہے and he should be given a chance he should be given a chance with as an M&A or whatever in whatever capacity he's a he's got a good political acumen so اگر میں ایسے کہوں کہ ان کا زیادہ chances بنیں گے پر میں خٹک صاحب کو جانگ کرنے میں تو ٹھیک ہوگا شاید yes by and large towards him more or or maybe another group maybe another group there could be a lot of groups so ہمارا national anthem ہے پاک سر زمین پاک سر زمین جو ہے اس کے اندر وہ بہت بہت لبا ہے اس کے اندر سے تھوٹھوٹھے ٹکڑے بنا بنا کے ہم ہر پارٹی پہ لگانا شروع کر رہے ہیں that's how it's going to be sunlight or not so that means کہ جتنے PTI کے لوگ ہیں مختلف groups کو مختلف parties کو join کریں گے جی کچھ independent ڈھلو گروپس میں ہوں گے کچھ نہیں پارٹی میں چلے جائیں گے کچھ noon میں چلے جائیں گے نون میں بھی جائیں گے جی کچھ جائیں گے نون accept کرے گی سر دیکھیں نا ان کے پاس تو ابھی rejection کا تو ان کا option نہیں ہے اچھا میں سمجھتا ہوں they have to accept whatever comes in اچھا because دیکھیں نا پنجاب میں تو ویو اور گھرپ جو تھی وہ تحریک انصاف کی تھی ہم تو پھر تو ان کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے ٹیکنکلی تو کسی کا نہیں ہے ہمارا مقابلہ تھا جب میری صاحب کا پارٹی کا تھا میں با ان لاج بہت فار اہٹ تھے ہم مطلب ہم تو ان کو پی جاتے ہیں پر ہم سے وہ غلطیاں ہو گئیں کروا دی گئیں کہ ہم نے جانور اور انسان کا فرق ختم کر دیا ہم شہدہ اور شہیدوں کی قبروں تک چلے گئے ان کا لاشوں کا تمسکر اتار دیا کس ماں بہن بیٹی کا لحاظ مروت نہیں چھوڑی میں سوشل میڈیا میں ٹرولز نے انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا جس دن مجھے نکالا گیا تھا یا میں نکلا تھا نکالا گیا as a right word اس نے میری والدہ نہیں ہے زنیا کے اندر ان کو بھی ٹرولز نے نہیں چھوڑا اور یہی سامپ اور کیڑے اور گٹوے کیڑے اور کچھ پتوں آپ کو دو چاہتے ہیں پہلے ایک شو کرتے ہیں پکڑے گئے ہیں جو پہلے وکڑ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اہل نکم میں تھرڈ کلاس ہیں معیشہ دبوہی چیرمن کو ڈبوہیا ملک کو ڈبوہیا سازہ شو میں رہے قتل و غارت کا حصہ رہے ڈیوٹی مین ویسے لوگ exposed بھی ہوگئے آپ تو I find and I feel that politically naked or stripped میں تو سب سے request کر رہا ہوں سمیت آپ کے کہ ان پہ ان کو کپڑا دیتا کہ وہ ڈھک سکے رہے ہیں جہت گیری بات کر رہے ہیں میں برکل آپ سمجھ گئے ہیں you know me for now I understand what you're saying اور مجھے سمجھ آ رہی ہیں کن لوگ کے بارے میں آپ بات کریں مجھے آپ نے کہا جناب کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اگلے الیکشن میں آپ کو نظر نہیں آ رہی لیڈر لیڈر لیڈرشپس میں اگر چلے جائیں گر ہم لیڈرشپ تو سر کوئی تھی نہیں it was just خان خان واس پی ٹی آئی ان پی ٹی آئی واس خان لگر ہم میں سے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ کسی اوقات ہے لیڈر بننے کی اور اس کے قریب بھی ہونے کی تو خلط بات ہے ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کے لیڈر کا تھا ٹھیک ہے تو باقی جو لوگ ہے اگر انڈیپینڈنٹ کپیسٹی میں ان کی بات کی جائے تو وہ تو فنگر ٹپس پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جتنے مجورٹی جو لوگ سے ساتھ ان کے تو اپنا ووٹ بینک نہیں ہے گھر کا بھی ووٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا سو اب ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو ریالیٹی چیک کیا ہوگا کتنی سیٹیں نکال سکے گی وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ادھر ادھر نکلے ہیں I would say بہت تیر مارا تو پندرہ سولہ پرسنٹ سو میں سے پندرہ سیٹیں ہیں وہ ایسے لوگ نکال پائیں گے شاید سو میں سے پندرہ ہاں میں آپ کو اس میں You're giving an example right ایسا نہیں ہے جس میں ترین صاحب کی پارٹی ہے وہ ایک نمبر لے جائے گی انڈیپینڈنٹس ایک نمبر لے جائیں گی اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بدقسمتی سے چیرمن تاریک انصاف کو اس جگہ تک لے آئے اور خود اس جگہ تک پہنچ گئے اور اس دلدل میں چلے گئے جس کی چابی بندگلی کی کوئے میں پھیک دی گئی ہے اور وہ اور ہمارے مجھ سمیت بہت سائے لوگوں کا فیوچر تباہ ہوگیا پلٹیکل جو بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے نون پلٹیکل لوگ تھے ہم انہاری تھے انہاری غلطی کرتے لوگ accept کر لیتے یہ بٹی منافق کھلاڑی جب انہوں نے کیے پھر خاص ایڈ ہوگئے پھر سب کی اپنی پاور گیمز ہوگئی کوئی چیرمن کو نکال کے بننا چاہتا تھا جو آج بھی چاہ رہے ہیں کوئی خاص اپنے آپ کو پوزیشننگ کر رہا تھا کوئی لارجر گیم کا حصہ بن رہا تھا تو سب کچھ تتر بتر ہوگئے ہو کہتا ہے نا جب آپ سمجھ لیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر ڈیوائن بیچ میں آتی ہو کہتا ہے تم کچھ نہیں ہو میں سب کچھ ہوں اللہ میں سب کچھ ہے تو اوبر کانفرنٹ ایروگنٹ بددت شرک کے زمرے میں چیزیں ہیں میں بہت گناہگار ہوں صرف کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے دیکھی نہیں تھی میں نے بارہ تیرہ سال اس آدمی میں نہیں دیکھی تھی وائبرنٹ آدمی تھا دلیر آدمی تھا آپ کو یاد ہے کراچی میں اس ٹائم پہ تو لوگ گورنر اور وزیر نہیں بنیتے گاڑیاں بھی نہیں تھی تو میری بلے پرووز ہوتی تھی تو سکارڈ بھی میری ہوتی تھی گارڈ بھی میری ہوتی تھی تو ان کو کہتا تھا یہاں اتر جائیں یا پارٹی آگئے بندہ کہتا تھا یہاں اتر جائیں اور سفید کپڑے اور بکرے کے سین اگر بجا سکتے کسی کو تو پھر وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں تو کہنا نہیں چاہتا نہ میرا کوکات ہے لیکن دیکھیں سر میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں اے اللہ تعالیٰ رحم رکھے اپنا لیکن جب آپ یہ جو ہوتے ہیں مزار اور ان سب میں آپ فاتحہ خانی تو کر سکتے ہیں واقع اپنے والدہ کے لیے کرتے ہیں ہم والدین کے لیے کرتے ہیں بزرگوں کے لیے کرتے ہیں لیکن ہم ماتھا سب اللہ کے گھر میں ٹیکتے ہیں